بازاروں میں مجبوطی جرور برقرار ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کی چال کیسے رہے گی کیونکہ پچھلے دس دن بہت شاندہ نکلیں اس بازار کے لیے دس میں سے نوہ دن ہیں جب ہم تیجی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ فل اٹن سیکیورٹیز کے رجنیش کمار ہیں رجنیش سفاغت اسی نبی سی آواز پر آپ کا کتنا بروسہ کیا جائے اس تیجی پر جب ہم ففٹی نائن ہنڈر کے آس پاس پہنچ چکے ہیں آگے کا ڈائریکشن میرے خیال سے مارکت کافی حد تک اب اوپر آ چکا ہے اور اس لیول کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اپسائٹ نہیں دکھتا ہے اگر ہمارا سال کا اوٹلک اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا ماننا ہے کہ اس سے اوپر شاید 10% اوپر جا سکتا ہے مارکت لیکن وہ پورے سال کا اوٹلک ہے اور اس لیے ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک اب اوپر آ چکا ہے اور شاید ایک اچھا موقع ہے لوگوں کو تھوڑا پروفٹ بوک کرنے کا اور آگے اپروچ تھوڑا ہونا چاہیے سیکٹر سپیسفک سٹاک سپیسفک ہونا ضروری ہے تو رجنیش کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس سال بازار نیا ہائی نہیں بنائے گا 21000 کے پار جانا مشکل ہوگا ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ مارکت بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں جائے گی اس کے آت پاس جا کر شاید روچ جائے گی لیکن اوورال مومنٹ اپورٹس ہی لگتا ہے ہمیں پورے سال کا اگر آپ اوٹلک دیکھیں گے تو رجنیش تو رینج کیا ہوگا بازار کے لئے آپ اوپر کے لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے 10% تو ہم نیفٹی میں مان کے چلے 6300 لیکن نیچے کی طرف کیا رینج ہوگا یہ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں اگر آپ مارکت کا سیچویشن آج دیکھیں تو ڈاؤن سائیڈ ریسک مارکت میں زیادہ ہے خاص کر کے کروڈ پرائچز کافی زیادہ ہونے کے قارن اور کروڈ پرائچز نیچے ہوتا ہوا دیکھنی رہا ابھی آنریڈی اچھا صبح ہم نے دیکھا ہے کہ 120 کے آس پاس پہنچ رہا ہے برینٹ کروڈ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے میڈلیسٹ کے پرابلنز بھی کوئی بہت جلدی ریزول ہوتے ہوئے دیکھنی رہے ہیں تو اوبرال کروڈ کے قارن آؤٹلوک ٹھیک نہیں ہے انفلیشن ابھی بھی کافی ہائی بنا ہوا ہے تو سب ملا جولا کے آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں پچھلے دو تی مہینے سے لاغوں تھی مارکت کو نیچے لے جانے کے لیے وہ ابھی بھی قائم ہے تو اس لیے توہاں کیٹفل ہونا ضروری ہے تو اپسائیڈ کم ہے اوبرال مارکت میں اگر آپ دیکھیں گے اور ڈاؤنسائیڈ ریس کروڈ کے قارن کافی بنا ہوا ہے تو ایسے سیچویشن میں انویسٹرز کو ہماری سالہ یہ رہے گے کہ آپ کیرفول رہیے اچھے سٹاک میں نمیش کیجئے اور پروفیٹ بک کرتے رہیے ایسے میں کون سی سیکٹر سٹاکس ایسے ہیں رنجش یہاں سے آپ ایکزٹ کرنا چاہیں گے یا شورٹ کرنے کی بھی رائے دیں گے میرے خیال سے جو سٹاک آپ شورٹ کر سکتے جیسے ابھی ریالٹی میں کافی اپورڈ مومنٹ دیکھا گیا ہے لانگ ترم اگر میڈ ترم کے حساب سے اگر آپ دیکھنے ہیں اگلے تین سے چھ مینے کے بیچ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ریال ایسٹوینٹ بہت زیادہ اپورڈ مومنٹ آئے گا تو میرے خیال سے اس میں تھوڑا کیرفول رہنے کی ضرورت ہے ٹیلیکوم میں سرٹنلی ابھی ایڈوائز کروں گا شورٹ کرنے کے لئے اس میں مجھے بہت زیادہ فیچر دیکھنے رہا ہے بانکنگ سٹاک بی ایف ایسٹ آئی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں کافی کوشیس رہنے کے لئے بولوں گا میرے خیال سے وہ بہت اچھا سیکٹر نہیں ہے ابھی جو سیچویشن ہے خاص کر کے انفلیشن اور جو آگے جل کے مانٹری ٹائٹننگ ایکسپیکٹر ہے اس کے حساب سے تین سیکٹر پہ میں بہت زیادہ بولیش نہیں ہوں آئی ٹی پہ آپ کی کیا سلا ہوگی ایک تو نیوز فلو اچھا ہے دوسرا نتیجہ آنے والے ہیں اور ہم دیکھنے کی واپس دیفنسیو بائنگ ہو رہی ہے تو کیا ان پہ بنے رہے ہیں بلکل آئی ٹی میرے خیال سے کافی اچھا سیکٹر ہے ابھی اور خاص کر کے جو جو لیڈنگ کمپنیز ہیں جیسے انفلسیس وار ٹی سی ایس یہ کافی اچھے اس تک کیے جا رہے ہیں تو امید یہ ہے کہ آئی ٹی کمپنیز کا گروس کافی اچھا رہے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ دیفنسیو کے اوپر تھوہا سا جھکاوز زیادہ رہے گا تو اس کے قارن بھی آئی ٹی سٹاکس کو کافی بوسٹ میرے گا تو یہ اچھا سیکٹر ہے کافی ابھی انویسٹ کرنے کے لیے لیکن جس طرح سے آٹو سٹاکس میں کافی اچھے نمبرز دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھنے آٹو کافی ایکسائٹنگ سیکٹر ہے ابھی اور آٹو کا جیسے ہم نے گروہ دیکھا ہے زورہ فور ویلرز میں ٹو ویلرز میں سبھی میں کافی اچھا گروہ جایا ہے کمرشل ویہیکلز میں بھی کافی اچھے گروہ دیکھ رہے ہیں اور کمرشل ویہیکلز آج 17-18 پرسنٹ کمپاونڈڈ گروہ دکھائیں گے اگلے دو سال تو آٹو سیکٹر کافی اچھا سیکٹر ہے ٹوپکس ہمارے اس میں رہیں گے جو ہم ریکمینٹ کر رہے ہیں کلائنٹس کو وہ ہے ٹاٹا موٹرز مہندرہ اند مہندرہ یہ دونوں کافی اچھے دیکھ رہے ہیں ٹو ویلرز میں ہیروانڈا کافی اچھا دیکھ رہا ہے تو آٹو کافی اچھا سیکٹر ہے ابھی کے لئے سیمنٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے سیمنٹ تھوڑا سیزنل تھوڑی سی مومنٹ رہتی ہے سیمنٹ کی تو سیمنٹ میں ہمارا آٹوک بہت زیادہ ابھی بولیش نہیں ہے سیمنٹ میں میں ایسا مانتا ہوں کہ لوگ کو کاشیس آنا چاہیے اور پر شاید پروفیٹ بک کرنے کا اپورچنیٹی جائے گا سیمنٹ میں سیمنٹ میں پروفیٹ بک کرنے کی رہے تھے رجنش لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس بریک کے بعد میں سیمنٹ پر ہماری چرچہ جاری رہے گی کیونکہ بینہ نہیں سیمنٹ کے وینو جونے جا ہوں گے جن سے جانیں گے سیمنٹ اندرسٹی کا حال اس مہینے کے ڈیسپیش نمبر پر ان سے بات چیت کریں گے سیمنٹ ڈیلر ایسوسییشن کے سنجر لڈی والا بھی ہوں گے ہمارے ساتھ آپ بدا دیں کہ آئی جیل کو لے کر خبریں آ رہی ہیں انہوں نے گیس کے دام فیلحال بڑھا دیئے ہیں اور لاغت بڑھنے سے انسی آل میں دام جو ہے وہ ایک پسنٹ بڑھائے ہیں تو آئی جیل کو فائدہ ملتا ہوا اب دو پسنٹ اوپر فیلحالی سٹاک اس سمیں ٹریٹ کرتا ہوا تو فیلحال گیس کے دام بڑھانے سے فائدہ ملتا ہوا آئی جیل کو اس پر بھی نظر رکھیں گے بڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم لیتے ہیں فیلحال ایک بریک اس بریک کے بعد ہماری نظریں ہوں گی خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر سیزی ورکرار ہے بازار میں نبی انک اوپر سینسیکس اور نفٹی ہے پچیس انک اوپر پانچے جار آٹھ سو پچاس پر ہمارے ساتھ فل اٹرن سیکیورٹیز کے رجنش کمار بنے ہوئے اور رجنش سے ہم بازار کی چال پر بات چیت کر رہے تھے رجنش ایک اور یہاں پر سپیس جس پر آپ کی رائے لینے چاہوں گا وہ ہے ٹیلی کوم ٹو جی سپیکٹرم گھوٹالے میں شنیوار کو یہاں پر چارڈ شیٹ فائل کی ہے یونی ٹیک کے ایم ڈی سنجے چندرہ کا نام آیا اور ساتھ ہی یہاں پر ریلائنس کمیونکیشن ان کے بھی کچھ ایگزیکٹیوز کا نام آیا ہے کیا کرنا چاہیے ان دونوں سٹاکس اور اس سپیس میں کیا نکل جانے کا وقت ہے ٹیلی کوم سیکٹر میں کافی انسرٹینٹی کا ماحول بنا ہوا ہے ابھی اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کمپنیز کی پرفارمنس کافی سٹرانگ نہیں رہی ہے حال کی جنوں میں تو ایسی سیچویشن میں میں انویسٹر کو ان سیکٹر سے تھوڑا دوری رنے کے لیے سلا دوں گا تو یہ ابھی فیلحال سیکٹر انٹر کرنے کے لیے کوئی بہت اٹریکٹیو سیکٹر نہیں ہے اور میرے خیال سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا پالیسی ڈیسیزن اور باقی جو انویسٹیگیشن چلنے ہو تھوڑا سیٹل ہو جائے تب جا کے شاید آگے کاراستہ سمن میں آئے گا چلی بہت بہت دھنیواد آج ہم سے بات کرنے کے لیے تو وہ کلیلی کہتے ہوئے کہ ریل اسٹیٹ ٹیلی کوم اور بینکنگ سٹاکس ہیں جہاں پر آپ شورٹ پوزیشن بنا سکتے ہیں شورٹ کر کر فائدہ کما سکتے ہیں آئی ٹی میں ان کا ماننا ہے کہ آپ انویسٹیڈ رہیے آپ کو بہترین ریٹرن کلال آئی ٹی میں مل سکتے ہیں آٹو سٹاکس انہیں پسندے خاص طور سے یہاں پر ٹاٹا موٹرز ہیرو ہونڈا اور مہینڈرہ ان مہینڈرہ یہ تین ٹاپپکس ہیں ان کی نظر میں ایسا ماننا ہے رجیش کا لیکن سیمنٹ سٹاکس اب بھی دور رہنے کی رائے دے رہے ہیں لیکن اندسٹری کا کیا حال ہے واقعی میں سیمنٹ اندسٹری سے دور رہنا چاہیے یا پھر کہاں کچھ تھوڑے گروت کے سگنلز آتے میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں